لیدر کی جو مین پہچان ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی بتائیے گا وہ یہ ہے کہ لیدر کے کسی بھی ایک سائٹ سے ہلکے سے ٹکڑے کو جب آپ آگ لگائیں گے جو لوگ آپ کو لیٹر کے ساتھ ایسے آگ لگا کے دکھاتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ آپ کسی ریکزین کی چیز پہ یا پی یو کی کوئی اچھی کوالٹی کے بھی آپ ایسے سے کرتے رہیں گے اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا یہ سب وائلٹ کی بیگ سائیڈ ہوتی ہے یہ جو لیدر ہے یہ وائلٹ ہے نا اس کی بیگ پہ یہ لگتا ہے اور اس طرح یہ پھر وائلٹ بن جاتا ہے پوری دنیا میں لوگ مجھ سے مال لیتے ہیں میں نے یہ بھی سنے کہ لوگ آپ سے چیزیں کھڑیتے ہیں آن لائن بیجتے ہیں ہاں جی بیجتے ہیں ایمازون پہ بیجتے ہیں اسٹی پہ بیجتے ہیں میرے پاس وائلٹ تیار ہوتا ہے بیلڈ تیار ہوتی ہے بیگ تیار ہوتا ہے اس کے علاوہ اب بھی جیکٹ نہیں شروع کی نہ شوز پہ گئے ہیں کیونکہ میں اکیلا کرنے والا ہوں خود کرتا ہوں تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کرتا ہوں میرے پاس ایک ہزار پہ سے لے کے بارہ ہزار پہ تک بیلڈ ہے اور ہزار پہ والی بیلڈ کی بھی لائف ٹیم گرنٹی ہے ہزار پہ والی بیلڈ کی بھی لائف ٹیم گرنٹی ہے یہ دیکھیں یہ اتنے موٹر لیدر کا بنت ہے اور اس کی آپ شیف دیکھیں اور اس کا کرنچ دیکھیں یہ چار لاکھ روپے کا بیلڈ ہے اور ہم چالیس ہزار سے پچیس ہزار پہ سٹارٹ کرتے ہیں اور چالیس ہزار پہ تک دے ہیں اور یہ بھی ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے اس میں ایک چیز اٹھا گئے جو ہم نے پن لگائی ہوئی ہے یہ بھی آثے لگی ہوئی ہے پاکستان میں کتنے کے لوگ ایسا کام کر رہے ہوں گے ایک آدمی وہ کون ہے وہ میں ہوں یہ اس کا ہینڈ میڈ کام ہوا اور یہ ہینڈ میڈ کٹنگ ہوتی ہے بعد میں اس کو ایسے کر کے ہینڈ میڈ تیار کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کسی برینڈ کے اوپر نہیں ملے گی بڑے سے برے برینڈ کے اوپر آپ چلے جائیں یہ بیلڈ نہیں آپ کو ملے گی یہ دیکھیں یہ اٹیلین بیلڈ ہے اور اس پہ بھی ہینڈ بھرک ہوا ہے سر بہت مزی کی بیلڈ نہیں ہے آپ کی لیپ ٹوپ کا بیگ ہے آپ اس کو اٹھائیں اس کا ویٹ نہیں جیسے آپ نے کچھ بھی نہیں اٹھائے گا کاغل کا جیسے یہ ہمارے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے باہر یہ گوڑا نہیں پسند کرتا ہے گوڑا اورگنیک چیز کہتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مکچر نہیں ہونا چاہیے اور یہ پیور لیڈر میں ساری زندگی جیسے جیسے یہ استعمال ہوتا جائے گا اس کی شکلیں چینج ہوتی جائیں گی اور یہ خوبصورت سے خوبصورت کلر نکالتا ہے یہ کس چیز کا سر ہے یہ شتر مرک کا لیڈر ہے یہ شتر مرک کی لیڈر کی بیلڈ بیج رہے ہیں یہاں پر یہ ٹوین ون بیلڈ ہے اور ہماری جین ون اصلی کاؤ لیڈر کی ہے دو پیس کاؤ کے لگا کے ہم یہ بیل تیار کریں کرنچ لیڈر اس کو ہم بولتے ہیں اس کو پلپ بھی بولتے ہیں کیزیوز بھی بولتے ہیں اس کے کافی زیادہ نام ہے کوئی کیا بولتا ہے کوئی کیا بولتا ہے اگر آپ یقین کریں ان کے ریڈ دیکھیں تو آپ احران ہو جائے ایک وائلڈ کا تین تین سو ڈالر ریڈ ہے آپ کی اور ان کی قیمتوں میں کتنا کا فرق ہوگا اہتی پرسن ہوگا اور یہ کوئی سلائی نہیں ہوتی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سلائی نہیں ہے یہ ایک ہی پیس ہے ایک ہی لیڈر کا یہ پیس ہے یہ کھلتی ہے یہ لے جی کیا دماغ لڑا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان میں ہوں آپ کو شہباد بیگ ناظرین آج میں موجود ہوں جناب شہر لاہور میں اور لاہور کی جانی پہچانی مارکٹ جی کریم بلاک میں موجود ہوں اور جانتے ہیں کن کے پاس آئے ہوں جو پاکستان کے نمبر ون لیڈر کی پروڈیکشن تیار کرتے ہیں لیڈر میں ہر ٹائپ کی چیز تیار کرتے ہیں اگر میں بات کروں لیڈر کی انٹیک بیلٹس کی یا بیگز کی یا وائلٹ کی وہ چیزیں تیار کرتے ہیں تو بلکل میں موجود ہوں ایچ جے لیڈر پوائنٹ پر اور یہاں پر دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہینڈ میٹ کام کیا جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں آج کی ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی اگر آپ لیڈر کونشیس ہیں لیڈر لور ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے آئیے میرے ساتھ جی اسلام علیکم سر سر کیا حال جہاں ہے یہ دیکھیں ان کا چیزیں دکھائیں انہوں نے دوم بچائی ہوئے پوڑے پاکستان میں ایک نمبر لیڈر بیچ رہے ہیں اور دیکھیں یہاں پر کیا کیا چل رہی ہے دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ لیڈر سر یہ کس چیز کے لیے یہ سب وائلٹ کی بیگ سائیڈ ہوتی ہے یہ جو یہ لیڈر ہے یہ وائلٹ ہے اس کی بیگ پر یہ لگتا ہے اور اس طرح یہ پھر وائلٹ بن جاتا ہے میرے چند قویسٹن ہیں پہلے آپ سے پہلے نمبر پہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں کام تو تقریبا 10 سال ہی ہوئے کس کس کنٹری میں آپ کا مال جا چکا اور جا رہا ہے پوری دنیا میں لوگ مجھ سے مال لیتے ہیں میں نے یہ بھی سنے کہ لوگ آپ سے چیزیں خریدے ہیں آن لائن بیجتے ہیں ہاں جی بیجتے ہیں ایمازون پہ بیجتے ہیں اسٹی پہ بیجتے ہیں کافی دیاریاں لگا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ایک قویسٹن بڑا امپورڈٹ ہے ابھی تک آپ ماشاءاللہ یوٹیوب پہ چھائے ہوئے ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں اچھے لیتر ایک برینڈ ہے ابھی بھی آپ اکیلی کام کرتے ہیں کاریگروں پہ یقین نہیں ہے کیا وجہ ہے کاریگر جتنا مرضی آپ اچھا تیار کر لیں کاریگر نے ایک چیز کو محبت سے نہیں تیار کرنا میرا شوق ہے میں نے شوق سے تیار کرنی ہے یہ بزنس نہیں کر رہے ان کی ہوبی ہے یہ کام یہ ہوبی کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں اچھا سر آپ کو چیزیں کیا کیا تیار ہوتی ہیں میرے پاس وائلٹ تیار ہوتا ہے بیلڈ تیار ہوتی ہے بیگ تیار ہوتا ہے اس کے علاوہ ابھی جیکٹ نہیں شروع کی نائی شوز پہ گئے ہیں کیونکہ میں اکیلا کرنے والا ہوں خود کرتا ہوں تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کرتا ہوں بیسے ہر چیز تیار کر سکتے ہیں جو چیز نہیں سمجھ آتی ہے تو سر ساری باتیں یہاں ہی کریں گے اپنا وہ جو کتنا خوبصورے انٹیک صاحب نے شوڑ روم سے جایا ہے وہاں پہ بھی لیں گے آج جی ان کے شوڑ روم پہ چلتے ہیں جناب والا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ویورس بسم اللہ گرنے لگا تھا یہ ان کا شوڑ روم ہے جی دیکھیں کیا بات ہے سر جی یقین مانے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی عجیب گھر گر یہ دکھائیں جی ویورس کو یہ دیکھیں کتنی انٹیک قسم کی بیلٹس لگی ہوئی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جناب کتنے کتنی انٹیک قسم کی بیلٹ لگی ہوئی ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ بیگز دکھائیں وہ بیگ جو ہم کبھی کسی موویز میں دیکھتے ہیں یا راما سیریلز ویوریر میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں دیکھنے میں ہولی ورڈ کی فلموں میں نظر آئیں گے ہولی ورڈ کی بلکل سر میں یہی بولنے والا تھا ہولی ورڈ کی فلموں میں نظر آئیں گی یہ جیسے اوپر دیکھیں لے یہ لگاوہ ڈفل یہ آپ نے پاکستان میں نہیں دیکھا یہ ہاتھ کا بناو یہ جا چکا کسی اور کنٹری میں کیا بات سب سے مین جو چیز مجھے پوچھنی ہے آپ سے میں نے یہ سنے کہ آپ اپنی پروڈیکٹ کی لائف ٹائم گرنٹی دیتے ہیں یہ بالکل ہماری جو میرے ہاتھ کی چیز تیار ہوئی ہوئی ہے اس کی لائف ٹائم گرنٹی ہوتی ہے اور میرے پاس ایک ہزار پے سے لے کے بارہ ہزار پے تک بیلڈ ہے اور ہزار پے والی بیلڈ کی بھی لائف ٹائم گرنٹی ہے ہزار پے والی بیلڈ کی بھی لائف ٹائم گرنٹی ہے دس سال میں کچھ ہو جاتا ہے تو بیس سال میں کچھ ہو جاتا ہے بیلڈ ہمارا ہے میرا مین آج کا کوئسٹن ہے چیزیں بھی آپ کی دکھاتے ہیں لیکن باتیں پوچھنی بہت امپورڈٹ ہیں آج کا لوگ لیڈر کے اوپر آگ لگا کے دکھاتے ہیں کہتے ہیں ایک نمبر چیز ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے جو لوگ آپ کو لیڈر کے ساتھ ایسے آگ لگا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں وہ آپ کسی ریکزین کی چیز پہ یا پی یو کی کوئی اچھی کوالٹی کے بھی آپ ایسے سے کرتے رہیں گے اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہنڈر پرسنٹ بات ہے شرط یہ کہ وہ فریش ہو دوسری بات لیڈر کی جو مین پہچان ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی بتائیے گا وہ یہ ہے کہ لیڈر کے کسی بھی ایک سائٹ سے ہلکے سے ٹکڑے کو جب آپ آگ لگائیں گے ٹھیک ہے اس کا ایک بال کیوں نہیں ہے جب وہ جلے گا تو آپ کو سمیل آئے گی جیسے سیری پائے آپ نے جلتے ہوئے دیکھے ہوں گے اچھا اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ فوراں آپ کو آجے گی سکین جلنے کی جو سمیل ہوتی ہے لائکا سیری پائے بلکل سیم بیسی آپ کو سمیل آئے گی اور اس سے بڑی کوئی پیچان نہیں ہے اچھا سر آپ سننا ہے کہ اپنی مرضی سے بھی چیزیں تیار کروا کے دے دیتے ہیں ہاں جی آپ نے دیکھا ہے ادھر لیڈر ہیں پڑے ہوئے آپ کا دعوی ہے کہ جو مرضی لیڈر کو ہاتھ لگائیں کسٹمر آتا ہے یہ دیکھیں یہ لیڈر پڑے ہوئے مارے پاس کسٹمر آتا ہے کہتا جی اس میں مجھے بیک بنا کے دیں اچھا ہم اس میں بیک تیار کر دیتے ہیں اس میں مجھے وائلٹ بنا کے دیں اس میں وائلٹ بن جاتا ہے سر کتنے دنوں میں تیار ہو جاتا ہے ٹائم زیادہ دیتا ہے کیونکہ ہینڈ میڈ گھڑا ہوتا ہے ہینڈ میڈ کام ہوتا ہے اور پھر پہلے آرڈر چل رہے ہوتے ہیں آرڈر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت جب آدمی آتا ہے اس وقت کے ساپ سے ہوتا ہے کہ اب اس کو میں نے کتنا ٹائم دینا ہے اور وائلٹ بغیرہ کے اوپر آپ ان کی پکچریں بھی سنے بنا دیتے ہیں نام بھی لکھ دیتے ہیں ہاں جی یہ ہمارے پاس ہے مشین پڑی ہوئی اور اس پہ اگر کسی نے اپنا نام لکھوانا ہے بیک پہ نام لکھوانا ہے کسی پہ چیز پہ نام لکھانا ہے لکھ دیتے ہیں لیکن وہ بڑی پکچر نہیں ہم بناتے ہیں پکچر نہیں لگاتے ہیں اور ہول سیل پہ بھی ڈیل کرتے ہیں آپ کوانٹیٹی میں مال چاہیے ہو کسی کو جی بالکل ہول سیل میں کرتے ہیں ہول سیل میں جو ہوتا ہے نا ہمارا مشینی کام جو ہم فیکٹریوں سے بنواتے ہیں جیسے یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں اوکے یہ مشینی کام ہے یہ مشینی کام ہے اور یہی آپ کو ملتا ہے جس برینڈ پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو یہی چیزیں مل لیئیں بڑے سے بڑے برینڈ پہ چلے جائیں چھوٹے سے چھوٹے فرینڈ پہ چلے جائیں چیزیں آپ کو یہی مل لیئیں سر یہ تو عام ہے لیکن میرے آپ کے پاس آنے کا مقصد پڑا کیا ہے یہ نیک ہماری جو نیاب چیزیں ہیں وہ یہ ہیں یہ دیکھیں یہ اتنے موٹر لیڈر کا بنتا ہے اور یہ اس کی آپ شیف دیکھیں اور اس کا کرنچ دیکھیں اوہ کوئی رنکل نہیں آیا کرنچ جنہوں نے دکھایا بھی ہے اور لیڈر کی کوالٹی ویورز آپ چیک کریں سرچنگ چیک کریں یہ ٹوٹل ہینڈ کی آگ کی یہ بالکل ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے وہو یار یہ دیکھیں ویورز تو یہ آپ کو صرف ہم سے ملے گی اچھا اگر میں ان کی قیمتوں کی بات کروں یہ پندرہ سو روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پانچ ہزار پے تک یہاں پہ وائلٹ ہے اس کے علاوہ آپ ویڈیو شیئر کرتے ہیں ہمیں کسی بھی ہینڈ میڈ کی وہ امریکن کو ہینڈ میڈ بیٹھا ہوا ہے جرمنی کا ہے جپان کا ہے چیز ہینڈ میڈ تیار کر رہے ہیں وہ آپ ہمیں شیئر کریں ہم آپ کو وہ چیز تیار کر کے دیں گے اور قیمت قیمت اس سے دس گناہ کام ہوگی دس گناہ کام ہوگی مثال کے طور پر ایک چیز وہ چار لاکھ روپے میں تیار کر کے دیتا ہے ہم وہی والا بیگ آپ نے دیکھا ہے یہ چار لاکھ روپے کا بیگ ہے یہ والا اور ہم چالیس ہزار سے پچیس ہزار پے سٹارٹ کرتے ہیں اور چالیس ہزار پے تک دیتے ہیں یہ بھی آثے لگی ہوئی ہے کہ کوئی مشین نہیں سکتے سب پاکستان میں کتنے کے لوگ ایسا کام کر رہے ہوں گے ایک آدمی وہ کون ہے وہ میں واقعی لے جی پکرے گئے ہیں جناب جو پاکستان میں ہینڈ میڈ پاکستان میں مکمل ہینڈ میڈ یہ نہیں کہ ہینڈ میڈ کوئی نہیں کر رہا کچھ لڑکے ہیں ایک دو راور پینڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بیرے خیال سے باول پور میں بھی ایک لڑکا ہے لہور میں بھی ایک دو ہیں لیکن وہ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں کوئی وائلٹ بن گیا اس لیول کا کوئی نہیں کر رہا مکمل یعنی کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایک اتنا بڑا بیگ بنوانا ہے اوزار کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے بنانا ہینڈ میڈ ہے تو وہ مکمل کام کرنے والا ہینڈ میڈ پاکستان میں وہ ایک ہی آدمی ہے ماشاءاللہ اچھا سر میں آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی کچھ بیلٹیں دکھانا جاتا ہے اپنے ویورز کو دیکھیں ایک ہوتی ہے ہینڈ میڈ جو مکمل اوپر سے لے کے نیچے تک اس کی صلاحی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے نا وہ جو ہم بنا کر دیتے ہیں وہ دو پیس ہوتے ہیں یہ والے لیڈر کے یہ والے لیڈر کے اور ان کو آپ پس میں کرنا یہ دونوں سائیڈیں اس کی بالکل ایک جیسی ہوں گی یہ دیکھیں ویورز اس طرح کا لیڈر آپ نے واقعی پہلے نہیں دیکھا ہوگا میں کتنی لیڈر کی ویڈیو بنا چکا ہوں اون ایسلی جھوٹ نہیں بول رہا میں نے لائف میں فرس طرح اس طرح کا لیڈر دیکھا ہے اور یہ یہ اس کا یہ اس کا ہینڈ میڈ کام ہوا ہے واو اور یہ یہ ہینڈ میڈ کٹنگ ہوتی ہے بعد میں اس کو اس کو ایسے کر کے ہینڈ میڈ تیار کیا جاتا ہے واو یہ دیکھیں جی یہ اس کو جو سرورٹیں پڑھ جاتی ہیں سرورٹ پڑھنا اور نہ کے اور بات ہے بیلٹ کا کٹ جانا چھل جانا یہ دو نمبر بات ہے یہ دو نمبر بات ہے دیکھیں آپ آج اگر شوز لیتے ہیں دو لاکھ روپے کے بھی وہ پہن کے آپ یہاں سے باہر تک جائیں گے تو اس کے اندر سرورٹ ضرور آ جائے گی سرورٹ آ جاتی ہے چاہے وہ جتنا مزی قیمتی لازے رہے سرورٹ آنا اور بات ہے اگر پھڑ جاتی ہے پھڑ جاتی ہے بیلٹ نہیں دیں گے آپ ہاں جی سر دس سال بعد آ جائے دس سال بعد دس سال بعد بھی ہمارا کسٹمر بیلٹ پھٹی ہوئی واپس لے آئے کہ یہ آپ کی بیلٹ پھٹی ہوئی ہے بیلٹ ہماری نئی بیلٹ اٹھا کر دے کیا بات ہے سر کیا بات ہے ویورز میں ان کی تھوڑی کلیکشن دکھانا جاتا ہوں یہ دیکھیں درہ کلیکشن ان کی کیسی کیسی کلیکشن ہے یہ لیتر چیک کریں برون کلر میں ٹھیک ہے جی انٹیک قسم کی چیزیں ان کے پاس یہاں پر اویلیبل ہیں یہ چیزیں آپ کو صرف اور صرف علی ایکسریس علی بابا یا جو ای بے کمپنی ہے ویب سائیڈ ہے وہاں پہ ملتی ہے لیکن ٹو مچ ایکسپینسیو مطلب کہ یہ افورڈیبل ہی نہیں ہے ہم ان کی پرائزز جب چیک کرتے ہیں بھی شپنگ چارجز چیک کرتے ہیں تو وہ آٹ آف آرہینج ہوتی ہیں ہم خرید نہیں پاتے تو بھائی رن جو لیدر کانچیز ہے وہ بھی جب آتی ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ ایک نمبر لیدر کی ہے بھی کہ نہیں ہے آپ نے تو پیسے بیج دی پیسے بیجنے کے بعد چالیس پیس دن دل ایسے دکھ دکھ جب تک وہ نہیں آ جاتی تو ہمارا باعث سے مال بھی آتا ہے یہ جیسے ہماری اٹیلین بیلڈ ہے اٹیلین تو یہ آپ کو ابھی کسی برینڈ کے اوپر نہیں ملے گی بڑے سے برے برینڈ کے اوپر آپ چلے جائیں یہ بیلڈ نہیں آپ کو ملے گی یہ دیکھیں جی اٹیلین بیلڈ ہے یہ اور اس پہ بھی ہینڈ بھرک ہوا ہے سر بہت مزی کی بیلڈ نہیں ہے آپ کی تو یہ دیکھیں سر یہ اس کی پرائز پوچھنا چاہوں گا بڑا نہ مانے یہ سر مہنگی ہے تھوڑی پانچ ہزار پہ کی یہ پانچ ہزار پہ کی ہے کیا بات ہے لیکن بیلڈ چیک کریں ویورز پتہ چلتا ہے بیلڈ پکڑی ہوئی ہے لائف ٹائم میں ایک ہی بیلڈ پھڑی لیں اور بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے پہنیں ہماری ہزار پہ والی بیلڈ ایک ہی خرید لیں دوبارہ بیلڈ نہیں لینی پڑتی دادے کے پوتریں بھی پہنتے ہیں کیا بات ہے اسی بات یہ دیکھیں یہ جو ہمارا بیک لیپ ٹوپ کا بیک ہے آپ اس کو اٹھائیں اس کا ویٹ نہیں جیسے آپ نے کچھ بھی نہیں اٹھائے کاغل کا جیسے کاغل کا جیسے کاغل کا جیسے اور یہ اگر آپ دیکھیں گے اس کی تو یہ اندر سے بلکل خالص ہے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی بلکل خالص جس کو لیتر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے جو ویٹ ڈالنا ہے وہ ویٹ ہونا ہے یہ نہیں کہ اندر ہم نے کچھ پیڈ لگا گئے اور اس کو وزنی کیا ہوا ہے بلکل لائٹ ویٹ اب اس کے اندر آپ نے پیپر بھی رکھے ہیں اگر حقاً ویٹ پھر بھی نہیں ہے ویٹ نہیں ہے اس کا کیا بات ہے یہ دیکھیں بیگ دکھائیں موویز میں دیکھا ہوا ایسر بہر یہ جو بیگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آفیس بیگ ہوتا ہے یہ مشین نہیں ہے یہ ہینڈ میڈ نہیں ہے اس کے اندر کچھ گتا شتا لگا کر اس کی تیٹنس کیم رکھنی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آفیس بیگ ہوتا ہے یہ ہمارے آئی در پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے باہر یہ نہیں گوڑا نہیں یہ پسند کرتا گوڑا جنیز کہتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مکچر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہو گیا سر یہ آج کل اس کا بھی بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے ان بیگوں کا یہ بیگ یہ دیکھیں بیورز بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے لوگ سائٹ پہ لے کے ممی ڈیڈی لے کے یہ یوز کرتے ہیں یہ ہینڈ میٹ بات بنا ہوئے میرے آتھ کا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی صرف یہ بائر پوکٹ ہوتی ہے اندر سے پورا یہ کلیر خالص بہ گئی خالص بہ گئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ پانی کی بوتر رکھیں اور کچھ بھی لے کے جائیں اور یہ پیور لیڈر میں ساری زندگی جیسے جیسے یہ استعمال ہوتا جائے گا اس کی شکلیں چینج ہوتی جائیں گی اور یہ خوبصورت سے خوبصورت کلر نکالتے ہیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے سار مزا ہے آج تو چیزیں دیکھیں میں اس طرح پڑھوں گا جنابے والا یہاں پر یہ دیکھیں ورساچی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ سار ورساچی کی بیل ارجنل ہے یا آپ کی تیار کردہ ہے نہیں سار یہ کوپیز ہوتی ہیں اور یہ بکل باہر سے منگواتے ہیں اور ان پر لیڈر ہمارا اپنا لگا ہوتا ہے یہ لیڈر آپ کا لگا ہوتا ہے یہ بیل دیکھیں ورساچی یہ کوپیز ہیں مطلب کہ بکل انہوں نے باہر سے امپورٹ کیے ہیں لیکن ان کا لیڈر ہے وہ ٹوٹل اپنا ہے یہ دیکھیں یہ کس چیز کا سر ہے شتر مرک کا لیڈر یہ شتر مرک کا لیڈر ہے یہ شتر مرک کا لیڈر ہے یہ شتر مرک کا لیڈر کی بیل بیج رہے ہیں یہاں پر کس کس چیز کا لیڈر ہوتا ہے لیڈر جو سب سے زیادہ ہماری بیلد میں یوز ہوتا ہے وہ تو بفل ہوتا ہے بفل بیلس کا لیڈر جو ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں موٹا ہوتا ہے لیڈر تو اس کی بنتی ہے بیلد یہ دکھائیے گا ویورس کو یہ دیکھیں بیلد چیک کریں بہت بہت کمال کی چیزیں ہیں بہت کمال کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں کچھ بیلدیں یہاں پر بھی موجود ہیں اور یہ ٹوئن ون ہے ٹوئن ون بیلد ہے اور ہماری جنون اصلی کاؤ لیڈر کی ہے دو پیس کاؤ کے لگا کے ہم یہ بیلد تیار کریں یہ دیکھیں بیورس اگر آپ کون سا بلیک کلر یوز کرنا چاہتے ہیں دوسرا آپ نے جیسس کو ایسے پوش کرنا ہے اور یہ دیکھیں موو بلیک ہو گیا یہ لیں جی سکن ہو گیا دونوں طرف آپ یوز کر سکتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری ہے یہ اس کا یہ کہلیں جی آپ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی یہ سر اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا یہ سر کرنچ لیڈر اس کو ہم بولتے ہیں اس کو پلپ بھی بولتے ہیں کیزیوس بھی بولتے ہیں اس کے کافی زیادہ نام ہے کوئی کیا بولتا ہے کوئی کیا بولتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے یہ سپیشر تیار کروایا ہے یہ اس کا یہ شوز بنایا ہے کہ آپ شوز جو ہیں وہ اس کے اندر رکھتے ہیں اور ویسے تو اس کی مارکیٹ میں بڑی بڑی کیمت ہے تو ہم نے ریٹ تھوڑا کام ہی رکھا ہوا ہے کم رکھا ہوا ہے لیکن یہ ہم بتاتے اس لئے نہیں ہے کہ وہ دوسرے دکاندار پھر ہلکا بنا کر تو پھر اس سے بھی کام ریٹ سر میں ایک چیز آپ کی سکین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے یہ کانڈیو اتاریں گے آپ میں اس کو سکین کر کے اس کا جو باہر کی کانٹریز کے ریٹ ہیں وہ پہلے چیک کروں گا پھر ان کی پرائز بھی جانوں گا کیونکہ یہ انٹیک ہے یہ پاکستان میں چیزیں بکتی نہیں ہیں لیکن جو لیڈر کانشیس ہیں لیڈر لوورز ہیں وہ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ مشینی تھا اس کا ویڈ کتنا تھا اور اس کا ویڈ چیک کریں یہ لیں جی یہ ہم سرچ کر رہے ہیں جی کال آگئی تھی بیج میں کسی کی جس کی ویسے نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا لیں جی یہ نکل ہے مشینی اور جناب والا اس کی لائٹ تھوڑی کلوز کر لیجئے گا تاکہ ویورز کو جناب والا قیمت کا پتہ چل سکے او واو یہ جناب مل رہا ہے آپ کو آپ سر یہ کتنے کا دے رہے ہیں ہم یہ ہینڈ میٹ پچیس ہزار بے کا دے رہے ہیں اور سر یہ دیکھیں ففٹی فائیو تھوڑن اس کی ڈلیوری چارجز بھی اور بنا ہوا بھی مشین کا ہے اور یہ ہینڈ میٹ نہیں ہے مشین کا ہے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے لائٹ اس کی اگر کلوز کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو سو پیچاس ڈالر ڈلیوری چارجز ڈلیوری چارجز کے ساتھ اور یہ سیم ایسز وہی چیز ہے لیکن فرق کیا ہے یہ ٹوٹل ہینڈ میٹ ہے اور یہ مشینی ہے ہینڈ میٹ چیزیں عام چیزوں سے مشین سے ایکسپینسیو ہوتی ہیں جہاں مشین میں بیس بیک تیار کرنے ہوتے ہیں اور وہاں ہاتھ سے ایک بیک تیار ہوتا ہے اتنا مطلب کی ہوتا ہے پرانے زمانے کچھ عرصہ قبل چلیں مشینیں ہوتی نہیں تھی انٹیک چیزوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی اب مشینیں جیسا تکنالوجی آتی جا رہی ہے چیزوں کی ویلیوز کم ہوتی جا رہی ہے کیوں سر کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ہاتھ کا کام کرتے تھے پہلے وہ کاریگرد تو پچارے فوت ہوگئے اچھا ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ جو نیرہ ہمیں جو شوق پیدا ہوا یہ جب ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں جاپانیز بڑے شوق سے کرتے ہیں آج کل ہینڈ میٹ اور امریکن دو تین لوگ ہیں وہ بڑے شوق سے بیٹھ کے تیار کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہر کنٹری میں دو تین چار لوگ ایسے ہیں جو ہینڈ میٹ بیٹھ کے کام کر رہے تھے اگر آپ یقین کریں ان کے ریٹ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائے ایک وائلٹ کا تین تین سو ڈالر ریٹ ہے آپ کی اور ان کی قیمتوں میں کتنا فرق ہے ایٹی پرسنٹ ہوگا مثال کے طور پر یہ والا وائلٹ ہے یہ ہینڈ میٹ ہے اگر یہ تین سو پیس ڈالر کا ہے تو میرے پاس تین ہزار ریٹ ہے مطلب یہ تو ایٹی سے بھی نائنٹی پرسنٹ ڈیفرنس ہوگیا لیکن جو لوگ ابھی پانچ سو ڈالر کا وائلٹ خریدتے ہیں یا ہزار ریٹ کا خریدتے ہیں ان کے لئے تو تین ہزار بہت پہنگ ہیں اور وہ آتے کہتے ہیں تین ہزار ریٹ کا وائلٹ آپ نے ان کے ساتھ نہیں کہتے سر میں نے مجھے یاد ہے میں نے آج سے کچھ عرصہ قبل یہ چھوٹا سا لیدر کا وائلٹ ہے یہ دیکھیں یہ کچھ عرصہ قبل میں نے باہت سمگوایا تھا یہ مجھے اس وقت لیدر کس کیا تھا پچپن سو ڈالر کا یہ باہت سمگوایا تھا یہ چھوٹا سا لیدر کا وائلٹ ہے یہ ٹوٹل مشینی بنا ہوا ہے اور ایک کاریگر مشینی ایسے سارا دن میں پچاس پیس تیار کر لیتا ہے اور آپ نے ایک تیار کرنا ہے نیاب آج کل ایک اور چیز ہم نے بنائی ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کو ادھر دیکھیں گے تو یہاں پر کارڈ رکھیں گے جی اور ادھر آپ اس کے پیچھے چلے جائیں گے ایک میں آپ پیسے رکھیں ایک میں جتنے مرضی کارڈ رکھیں سکر ڈالنے سکر ڈالنے اور یہ کوئی صلائی نہیں ہوتی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی صلائی نہیں ہے یہ ایک ہی پیس ہے ایک ہی لیدر کا یہ پیس ہے یہ کھل دیکھیں کیا دماغ لڑا ہے آپ نے یہ وایلٹ ہے یہ وایلٹ ہے جی سر اس کو جوڑ کر دکھیں اور یہ پیور لیدر میں ہے یعنی کہ ساری زندگی اس نے خراب ہی نہیں ہو سر یہ کیسے آپ کے بعد ایسی سوچ ہے اس کو جات کرنے کی میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود ہی کرتا ہوں بیٹھ کے اور بڑے رام سے کام کرتا ہوں آپ یقین کریں سر آج کی جنریشن کو جو فارغ بیٹھ رہتے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے جو میرے بھائی میرے بیٹے ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ کوئی بھی ہاتھ کا کام کرنا شروع کر دو ٹھیک ہے جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں مدرسے سے فارغ ہوگے پھر اپنا مدرسہ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے بھائی دین کی تعلیم حاصل کریں ایک دو گھنٹے کوئی نہ کوئی ہونر ضرور سیکھیں بلکل دیکھیں ہم پاکستان کو اوپر لے کے تب بھی جا سکتے ہیں جب ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہو اور بیچ رہا ہو بلکل سر آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے میں شروع سے کام ہی کرتا ہوں کبھی کوئی کام کر لیا کبھی کوئی کام کر لیا میں نے ایک دن جوپ نہیں کی جوپ پسند ہی نہیں کرتا ہے میرے بات بھی یہ تعلیم ہے میں نے ایک دن جوپ نہیں کی کیا بات ہے سر کیا بات ہے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی چائنا نے کیسے ترقی کی ہے اس کے ہر گھر میں انڈسٹری تھی بلکل ایسی بات ہے اس نے اپنے ہر گھر کو انڈسٹری بنا دیا تھا سر مسال کے طور پر میں آپ کی پرڈیکٹ فوٹو سیشن کرتا ہوں آپ سے یا آپ کی کیٹ لوگ سے تصویر اتارتا ہوں اور میں کسی اچھی ویب سیٹ پر لگا کے اس کو سیل کرتا ہوں آرڈر آتا ہے تو آپ کو آرڈر دے دے تو آرڈر پک کر کے ان کو ڈلیور کر دے یہ کام ہے تو اچھا لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پکچر لے کے گئے ہوئے ہیں یہ میرے پاس پانچ پیس تھے اب آپ کو وہاں پر یہ یا تو دس پیس کا آرڈر آگیا ہے مال نہیں ہے یا پھر ایک پیس بھی نہیں ہے وہ تیار تو ہو سکے گا کہ نہیں تیار ہو جائے گا ٹائم پتہ نہیں کتنا ہے آپ کے پاس تو آن لائن کا کسٹمر ہے اس کا بہترین آل ہے یہ ہے کہ بے شک پچاس ہزار رپے سے شروع کریں پانچ ایٹ میں ایک پاس رکھ لیں بلکل وہ جو آپ کے پاس ایٹ میں ہیں ان کو بیچیں سر وہ پچاس ہزار رپے انویسٹ کرنے کے بعد کتنے پیسے آپ کی بلڈ ایکٹ کو باہر کے ملک بیچ کے کمائے جا سکتے ہیں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کافی زیادہ جاننے والے ایسے ہیں جو یوکے سے آتے ہیں میرے پاس وہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار رپے کا سمان لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ایک ایک پیس کر کے نہیں بیچتے وہ کسی بھی ایسی شوپ پہ جا کے رکھ دیتے ہیں ان کو ٹکر سے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں اس کے آنے جانے کی ٹکر فری ہو جاتی ہے بلکل فری ہو جاتی ہے سر میرے آدھے سے زیادہ فیور سے باہر کے ملکوں میں میرا جو پیج ہے میرا یوٹیوب چینلل روشن پاکستان ایک سو سات کنٹریز میں چلتا ہے مختلف ملکوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں میں اپنے جو پاکستانی بائی 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 رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے ایک ایک پیس بیچ لیں آپ آئیں اپنی مرضی کا یہاں سے ایک بیک بیس کلو کا تیار کر کے لے جائیں آپ کے ساتھ بچے چالیس کلو کا بیٹ ہوتا ہے بیس کلو کا آپ اپنا کوئی کپڑے کو پر جو جالنے بیس کلو کا ہمارا سمان لے جائیں اور آپ کو اگر تین گناہ پیسے وہاں پہ جا کے نہ ملے تو پھر بات کے بعد ہم سے وہاں پہ پیچھے سمان وہاں پھینکتے ہیں پیسے ہم سے یہاں سے منگوا لے بیڈی گوڈ ہو گیا تو ویڈیو کافی لنٹھی ہوتی جا رہی ہے پورڈ ایکس ان کی جتنی دکھا سکتے تھے آپ کو دکھائی لیکن ان کا جو نمبر ہے ان کا جو کیٹلوگ نمبر ہے وہ ہم اوپر لگانے جا رہے ہیں سکرین پہ نمبر یہاں پہ چل رہا ہے آپ ان کے نمبر پہ وٹس اپ پہ رابطہ کریں گے تو آپ کو آٹو لنک کیٹلوگ کا مل جائے گا کیٹلوگ کے اندر پرائزز بھی منشن ہیں آرٹیکلز بھی منشن ہیں اس کے علاوہ بھی آپ اگر اپنے من پسند کی کوئی چیز ان سے بنوانا چاہتے ہیں وہ بھی یہ آپ کو بنا کے دیتے ہیں یہ جو ہے یہ ہمارا پندرہ سو رپے کا ہے اور یہ مارکیٹ میں اگر کسی نے بنایا ہوا ہے تو وہ کافی مہنگا بیچ رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ ہمارا صرف پندرہ سو رپے میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے یہ جو بٹن ہے یہ ہم نے اچھے لگائے ہوئے ہیں براس کے لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پندرہ سو رپے کا ساری زندگی آپ سے نہیں جانا ساری زندگی نہیں جانا کیا بات ہے ایک ہی پیس جو ہے لیڈر کا بلکل یہ ہے اس کو ہونے کچھ نہیں ہے سر جی اس کو تو کینچی سے کٹے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ادھر پاکستان میں برینڈ ہیں وہ جو چیزیں یہاں پہ تین تین چار چار آرپے کی بیچ رہے ہیں وہ ہم ایک ہزار سے پندرہ سو رپے کی صرف بیچ رہے ہیں مطلب کہ آدھے سے بھی کم کی مطلب ہے مثال کے طور پر یہ والا وایلٹ آپ کسی بھی برینڈ سے لیں گے تو یہ آپ کو تین ہزار سے چار آرپے کا دے ہم صرف ایک آرپے کا دیتے ہیں ایسی چیزیں ہمارے پاس میری شوپ پہ کم سے کم چیز بھی ایک آرپے کی ہے یہ بھی ذہن لگئے کم سے کم چیز ایک آرپے کی ہے لیکن جو ایک آرپے کی بھی چیز ہے وہ بھی کم سے کم باہت چار آرپے کی چیز ہے میں تو یہی کہوں گا اگر آپ برینڈ کونشیس ہیں آپ کو چیز چاہیے پرڈکٹ چاہیے بہت ٹاپ کلاس کی جو کہ آپ پہلے ویب سیٹ سے صرف دیکھتے ہیں پاکستان میں نظر ہی نہیں آتی کیونکہ میں سارا دن میرا کام کیا ٹرائول کرتے رہنا آپ لوگ لئے ویڈیو تلاش کرتے رہنا میں اس سے پہلے یقین ماں نے اس طرح کی شاپ نہیں دیکھی اور نہ ہی اس طرح کی برڈ ایکس دیکھیں نہ ہی اس طرح کی کوالٹی دیکھی ہے تو سرونگلی رکمنٹ کرتا ہوں اگر آپ یہ چیزیں کھلیدنا جاتے ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک یہ ہے ایک مارڈور پہ پینڈورما میں بھی شاپ ہے اور اسی نام سے ہے ایچی جی لیدر کے وہاں پہ کون بیٹھتے ہیں نہیں بیٹے بیٹھتے ہیں آپ کے ٹھیک ہو گیا وہاں پہ لیکن صرف یہ ڈسپلی سینٹر ہے بنتا یہاں پہ یہاں پہ میکنگ میں خود کرتا ہوں سر آپ کا نمبر بھی ہم دے دیتے ہیں ہم دونوں دکانوں کا اڈریس بھی دے دیتے ہیں تاکہ جس نے پینورما جانا ہے پینورما چل دے جس نے کریم بلاک میں آنا کریم بلاک میں آجے نمبر بھی موجود ہے اون لائن بھی وہ آسکتے ہیں ایک بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں آپ کے پیسے مفوظ آتوں میں رہیں گے انشاءاللہ اگر آپ دوسری کسی کنٹری میں بیٹھ گئیں کی پروڈیکٹ کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انفیسمنٹ کر سکتے ہیں مانی پیک گرنٹی ہے آپ نے ہمیں پیسے پہلے بیجنے ہیں کیونکہ میں نے ٹی سی ایس والا باد میں پیسے دیتے ہیں میں نے ایسا کوئی چکر نہیں رکھا ہو میں سیریوس ہی اس گار کو سمجھتا ہوں جو پہلے پیسے بھیجنے ہیں ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے پیسے مجھے پیجنے ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ آپ کو وہاں پہ چیز پسند نہیں آئی ٹھیک ہے دس دن بعد بیس دن بعد ایک بینے بعد وہ چیز آپ مجھے واپس بیجنے ٹی سی ایس کے پیسے میں دوں گا آپ کے اکانڈ میں پیسے واپس چلیں ڈلیوری کے پیسے بھی آپ دیں گے ڈلیوری کے پیسے میں دوں گا اس سے بڑی اپورچنٹی تو نہیں ملتی ویڈیو اچھے لگئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ میں بتائیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے بھائی شباز بے کو تو ہم یاد رکھے گا آپ تک کے لئے اللہ عویس السلام علیکم